ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو کیسے گزر رہے ہیں آپ سب کے روزے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اچھا آج کی ویڈیو جو ہماری ہے وہ ہے جی لون کے ڈریسز کے ڈیزائنز پر کچھ ایسے یونیک یونیک سے ڈیزائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کیجولی اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو ڈریس میں آپ کے ساتھ یہ بلک اینڈ وائٹ پرنٹ میں دکھا رہی ہوں اس کی ہم نیک لائن دیکھیں گے نیک لائن پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مختلف کلر کے جو ٹرائنگلز ہیں وہ میں نے لگائے تھے تاکہ ایک کلر بریک کیا جا سکے ایک خوبصورت جو ہے نا اس کو انکریز کرنے کے لئے یہاں پر اس طرح سے کلر فل ٹرائنگلز جو ہیں وہ کٹ کر کے بنا لگائے گئے ہیں اچھا اب یہ جو ٹرائنگلز کی کلرز تھے یہ میں نے کہاں سے پک کیے تھے یہ پک کیے تھی جو میں نے دامن سے دامن پر جو کپڑا لگنا تھا نا اس میں تھے یہ سارے کلرز تو میں نے پھر وہاں سے یہ کلرز پک کی ہیں اب اگین اسی طرح دامن پر پہلے پیچ لگا دیا جو پیچ کہہ رہی ہوں سوری جو ہم نے پیست میں ملا تھا الگ سے فیبرک وہ ہم نے اٹیچ کیا پھر اس کے بعد تین کلرز ٹرائنگل کے لگائے اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی گیپ دیا پھر اگین ٹرائنگلز لگائے گرین پینک ییلو اور ان شیڈز کو میں نے یوز کیا ہے ان سے جو ہے نا ایک الگ سے خوبصورتی آ رہی ہے ڈریس میں مزید اگر ہم اس کے چاک دامن کی بات کریں تو چاک پر میں نے جو ہے پائپنگ اٹیچ کی ہے بلک کلر کی اور جو دامن ہے اس پہ میں نے کوئی پائپنگ کچھ بھی اٹیچ نہیں کیا اب بات کر لیں اس کے پیارے سے خوبصورت سے سلیفز کے بارے میں تو سلیفز اس کے کچھ اس طرح سے آگے پٹی اٹیچ کی جب سے پہلے ہم نے اور پھر اس اس کے بعد پہلے تین ٹرائنگلز پھر تھوڑی سی گیپ دے کر پھر اگین ٹرائنگلز سیم اسی پیٹرن سے ہم نے یہاں ٹرائنگلز اٹیچ کی ہیں جیسے ہم نے دامن پر اٹیچ کیے تھے نا سیم اسی پیٹرن سے اچھا اب میں آپ کو اس کی بیک کی لوگ بھی دکھا دیتی ہوں بیک فل اسی طرح سے سیم پرنٹڈ ہے اس میں ہم نے کوئی ڈیزائنگ وغیرہ نہیں کی بیک پر ہم نے کوئی ٹرائنگلز وغیرہ اٹیچ نہیں کی ہے میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ سلیوز پر اور دامن پر جب ڈیزائنگ کر دیتے ہیں نا تو بیک کی ڈیزائنگ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ بھی سپیشلی جب آپ کیجول ڈریس کو ویر کرنے ہو تو بیک پر صرف میں نے چاک اور دامن دونوں پر پائپنگ اٹیچ کی ہے اس طرح سے یہ کچھ لک آگئی اب بات کرلیں اس کے پیارے سے ٹراؤزر کی تو ٹراؤزر کی لک اس طرح کریٹ کی گئی ہے پہلے تین پرنٹ ایکس ڈالے پھر اس کے بعد ایک جوائنٹ لیس اٹیچ کی ہے تین پرنٹ ا جوائنٹ لیسیز کی اور باریک اور پتلی جو لیسیز ہوتی ہیں ان کی تو آپ ایزیلی ان کو ٹراؤزر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ جوائنٹ اس ڈریس کی کچھ لک کریٹ کی گئی ہے بہت ہی یونیک اور خوبصورت ڈریس لگ رہا تھا اور اس کو آپ جوائنٹ رمضان میں دعوتوں پر بھی کیری کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی خوبصورت سا شیفون کا کلور فول ڈگھٹا یوز کریں تو وہ بہت اچھا لگے گا اب میں آپ کو ڈریس کی اوروور لک دکھ یہ اس کا نائس سا اور بیٹیفل سا دامن ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈریس نمبر ون کے ڈیزائن شیئر کر دیا آئی ہوپ میری آج کی یہ جو ڈیزائن ہے آپ کو اچھے لگیں گے اب ہم چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف جو کہ میں نے ایک اوپن شرٹ ڈیزائن کی ہے اوپن شرٹ کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو ہے اس ڈریس کی آل اوور ایک دفعہ لک فیئر کر رہی ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا ڈیٹی لنک کیسے کیسے کی گئی ہے اس کی ڈیٹیلنگ میں کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے میں نے اٹیج کی ہیں کیا کیا چیزیں میں نے پلین کی ہوئی تھی اور ان کو کس کس طرح سے یوٹیلائز کیا گیا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ بس ڈریس کیے بھی ویسی ہی رفلی سی آل اوور سی لک شیئر کر دی ہے اب میں آپ کو اس کے ساتھ ڈیپلی اس کو شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے اب ہم نیکلائن پر آ جاتے ہیں نیکلائن پر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جو ہم نے سینٹر میں کٹ لک ہے نا وہ ایک الگ سی خوبصورتی آتی ہے ڈریس میں تو بس اس طرح کر کے اور پھر ہم اگر بات کریں اس کے گھیر کی تو گھیر پر بھی ہم نے جو ہے نا فینشنگ جو پٹی اٹیج کی ہے گھیر پر وہ سیمپل ہے اور جبکہ جو اوپر لیس یہ دو لگائی گی ہیں یہ ایک ہی لیس کو ہم نے دو دفعہ کر کے لگا دیا تھوڑے سے ڈسٹنس سے نا پھر لگا دیا اس سے ذرا یہ اوپن شرٹ کی جو لک ہے وہ اچھی آ رہی ہے یہ بھی آپ کیجولی اس ڈریس کو بھی ویئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو فیشن پٹی یا جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو فیشن پٹی کہلیں فینشنگ پٹی کہلیں یہ میں نے جو اوپر لگائی تھی جو کٹاؤ پر لگائی تھی وہ تو لگائی تھی وہی جامع وار والی لیکن جو دوسری جو گھیر پر لگائی ہے وہ میں نے پلین لگا دی ہے پنگ کلر میں بٹنس بلکل سیمپل ہیں بٹنس پر کوئی اس طرح کے یہ نہیں ہے کہ ٹیسل وغیرہ کی ہنگنگ وغیرہ میں نے اٹیج کیا کچھ نہیں آسا کیا اچھا سلیوز کی بات کریں تو سلیوز پر بھی میں نے سیم وہی لیس دو اٹیج کی ہیں دو دفعہ لائننگ کی ہے لائس کی اور اس کے علاوہ جو سلیوز پر میں نے فینشنگ پٹی اٹیج کی ہے وہ پلین والی اٹیج کی ہے جامع وار والی اٹیج نہیں کی اب میں آپ کو ذرا اس کی بیک کی لک بھی دکھا دیتی ہوں اچھا بیک کی لک سیمپل سی ہے کوئی بیک پر ہم نے ہیوی ڈیزائنگ نہیں کی بس سیمپل وہی جو لیس کی لائنز جاری تھی وہ لائنز لگی ہیں یا پھر وہ پلین فینشنگ پٹ اٹیج کی گئی اس کے علاوہ کوئی چیز اٹیج نہیں کی گئی اس کے ساتھ جو میچنگ کا ٹراؤزر ہے وہ ہے جی آف وائٹ کلر میں ٹراؤزر کیونکہ ہم نے اوپن شرٹ پر اچھی اچھی ڈیزائنگ کر دی تھی تو اسی لئے میں نے ٹراؤزر کے اوپر کوئی خاص ڈیزائنگ نہیں کی بس سیمپل ٹراؤزر کو رکھا ہے وائٹ کلر میں نیکس ٹرس کی طرف چلتے ہیں تو یہ جو نیکس ٹرس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا یہ نیک لائن سب سے پہ میں نے آپ کو دکھائی کہ جو ٹراؤزر کا فیبرک بچا ہوا تھا اسے ہم نے نیک لائن ڈیزائن کر دی پھر ہم دامن کی بات کریں تو دامن پر ہم نے سیمپل جو ہے وہ پٹی اٹیج کی پہلے جو بورڈر تھا وہ اٹیج کیا پھر ساتھ ہی ہم نے جو ہے فینشنگ پٹی اور لیس کو اٹیج کر دیا لیس ہم نے وہی باریک سی لیسز کا یوز کیا جاتا ہے جو کیجول ویئر ڈریسز ہوتے ہیں یہ دیکھیں چاک پر صرف لیس اٹیج کیا دامن پر نہیں کی گئی جس طرح ہم نے فرس ڈریس میں دامن پر نہیں کی تھی نا صرف چاک پر کی تھی تو اس در بھی چاک پر ہی کی ادھر سیمپل صرف لیس اٹیج کیا دامن پر یہ ڈریس کی جو فرنٹ کی لک ہے نا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا اب بات کریں اس کے سلیوز کے ڈیزائن کی تو سلیوز میں بھی ہم نے سیم وہی جو پٹی تھی وہ اٹیج کی پہلے اور پھر ساتھ ہی اس کے اندر لیس اٹیج کر دی اس طرح سے یہ دیکھیں اس طر نا زرانہ ایزی ٹو کیری ہو جاتے ہیں ڈریس کیونکہ سمرز میں جو ہے وہ زیادہ ہیولی ڈریس جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ پہننے کا دل نہیں چاہتا اچھا اس کے جو ڈراؤزر ہے اس پر تھوڑا سی اچھی سی ڈیزائننگ ہم نے کر دی ہم نے جو ہے لمبائی میں جو ہے اس میں پلیٹس ڈال دی یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ کچھ فاصلے سے اور اوپر بھی اور نیچے بھی لیس اٹیج کر دی ہے سیم وہی لیس جو دامن کے لئے یوز کی تھی اب اس ڈریس کا آپ تھوڑا سا آل آور لکھ دیکھ لیں کہ اس ڈریس کی لکھ کیسے آئی ہے یہ اس کے بیٹیفل سلیوز آگئے نیک لائن میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ اس کا جو ہے ٹراؤزر کی لکھ آگئی کسی ڈریس پہ آپ نے جو ہے نا شرٹ پہ ڈیزائننگ کر لی کسی پہ ٹراؤزر پہ ڈیزائننگ کر لی تو یعنی آپ کے اس طرح جو ہے نا سمر کے ڈریسز بہت اچھے بن جاتے ہیں اور یہ ہے جی اس کے دامن کی لکھ یہ ہمارے ڈریس کی لکھ تھی اچھا اب نیکس جو میں آپ کے ساتھ ڈریس شیئر کر رہی ہوں یہ فروک کا ڈیزائن ہے بہت خوبصورت یہ فروک لگ رہی تھی فروک میں کیا کی ہے سیمپل سیمپلے جو ہے نیک لائن پر ہلکا سا کٹاؤ ڈال کر بیڈز لگائے ہیں ایک بیڈ لگا دی ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں بلو شیڈ میں ٹون میں کلر میں آ رہا ہے نا یہ یہ والی پائپنگ اٹیچ کی ہم نے کلیوں کے لیے تاکہ جو فیبرک ہے وہ پورا ہو ج اس کے علاوہ جو گھیر ہے اس پر ہم نے اس طرح سے یہ لیس اٹیچ کیا سیمپلے پائپنگ کے کلر کی ہی نا تو یہ دیکھیں یہ فروک کی لک بہت خوبصورت آ رہی تھی یہ آپ لوگ کے لئے ایک آئیڈیا ہے اچھا سلیو کی لک دیکھ لیں سلیوز میں میں نے اس طرح سے کف والے سلیوز بنائے یہ لک آ رہی ہے رمضان میں ایزی لی آپ اس طرح کے ڈریسز ہیں گرمیوں میں پہن سکتے ہیں اچھی لگتی ہیں فروک پہنی ہوئی اس کے ساتھ کے ٹراؤزر کی بات کروں تو اس کے ٹراؤزر کا جو پانچہ ہے وہ تھوڑا سا چوڑا رکھا ہے ہم نے کھلے پانچے والا ٹراؤزر رکھا ہے کیپٹی سٹائل میں ٹراؤزر نہیں ہم نے سٹیچ کیا سیم وہی پرنٹ میں ہے جس پرنٹ میں ہمارے پاس جو ہے شرٹ تھی یہ فروک تھی اب جو نیکس میں آپ کے ساتھ یہ آرٹیکل شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی بریزے کا آرٹیکل تو بریزے کا یہ جو آرٹیکل ہے اس کو ہم نے کس طرح سٹیچ کیا نیک لائن اس طرح سے لیسز کی ہیلپ سے اور پٹی ہیلپ سے ڈیزائن کر دی اس کے علاوہ جو ہم نے اس کے دامن کو کس طرح ڈیزائن کیا دامن پر ہم نے یہ دیکھئے دامن پر کتنی خوبصورت سی ہے ہمیں لائس مل گئی تھی لائس آویلیبل تھی یہ لائس اٹیچ کیا اور ساتھ جو ہے چوک دامن پر پائپنگ اٹیچ کیا اچھا پائپنگ اس کی کس طرح اٹیچ کیا ہے کہ جو لائس کا کلر تھا نا اس سے ون ٹون ڈار کر لی ہے ہم نے یہ دیکھئے آپ کو ٹون پتہ چل رہا ہوگا کہ واضح فرق محسوس ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ہم نے کچھ جو ہے نا چاک دامن کے لئے لی ہے یہ آگئی جس کی شرٹ کی فرنٹ کی لک آگئی ہمارے پاس فل یہ فرنٹ کی لک ہے اب بات کریں اس کے سلیوز کی لک کی بھی دکھا دیتی ہوں میں آپ کو کہ اس کے سلیوز کی لک کیسی ہے اور بیک کی لک کیسی ہے سلیوز پہ ہم نے کیا کیا ہے سیمپل جو ہم نے دامن پر لائس اٹیچ کی تھی نا سیم وہی لائس ہم نے یہاں پر بھی اٹیچ کر دی ہے اور ساتھ فینشنگ پٹی وہی جو دام کی لک آگئی ہے اچھا بریزے کے جتنے بھی آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ سارے ہی تھوڑے سے ایکسپنسیو ہوتے ہیں لیکن ان کا فیبرک بہت اچھا ہوتا ہے بہت سافٹ فیبرک ہوتا ہے اچھا بیک اس کی اب ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو بیک کی جو لک ہے وہ سیمپل ہے بیک پر ہم نے کوئی ڈیزائنگ نہیں کی اس سے ہم سیمپل جو لائس اور چاک دامن پر پائپنگ اٹیچ کی گئی ہے کیونک یہ بھی ایک کیجولی ویئر ڈریس تھا یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ ہم کسی پارٹی میں یا کسی ہیوی جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں ہم یوز کر سکیں ان کو یہ اس کی بیک کی لک آگئی ٹراؤزر دیکھ رہے ہیں ٹراؤزر بھی یہ ڈریس تھا یہ آل آور پرنٹ میں تھا تو اسی وجہ سے جو اس کا ٹراؤزر ہے وہ سیم پرنٹڈ ہے اس پر بھی ہم نے چاک دامن والی جو لائس تھی نا اس چاک پر نہیں سوری دامن پر جو لائس اٹیچ کی تھی وہ ہم نے لائس اٹیچ کی ہے بس یہ اس کے ٹراؤزر کی لک آگئی اب ذرا میں آپ کو اس ڈری درس کی آل آور لک بھی ایک دفعہ دکھا دوں گی کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے یہ ڈریس سٹیچ کیا گیا ہے یہ اس ڈریس کی آل آور لک ہے آپ اس کے آل آور لک بھی دیکھ لیں اور آپ نے مجھے کومنٹ میں آج ضرور بتانا ہے کہ کون سا ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہے انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ